ہمارا موکہ منتری کیسا ہو ہمارا چیف منیسٹر کیسا ہو جمہو کشمیر جو ہمارا جیس راجے سے وہ ہیں جمہو کشمیر یہاں پہ بے جان پڑھی ہوئی تھی دوزار دو تک صرف پانچ املے تھے یہاں پہ جمہو کشمیر میں کانگریس کے اور جب ان کو جمہو کشمیر کا راجے کا جو ہے جو پی سی سی پریزننٹ بنایا گیا انہوں نے سٹیٹ کے ایک ایک چپا ایک پنچائٹ ایک ایک ڈسٹرک ہر جگہ کی ٹورنگ کی اور لوگوں میں جا کے کانگریس کا جو میسیج جو پر میسیج وہ لوگوں تک پوچھایا جو پر میسیج جو پر میسیج جو پر میسیج جو پر میسیج جنڈر پرشاد شرما میری جیٹی زندگی ہے وہ کانگریس میں ہی گزری ہے میرے والد صاحب بھی جو ہیں چالیس پنچالی سال کانگریس میں رہے اور یہاں کے لیجسلیچر رہے سکس ٹرم جو ہے کانٹینیوس لی مل سی بھی رہے منتری بھی رہے اور میرے بڑے بائی ڈاکٹر میرے شرما وہ بھی منتری رہے ملے رہے نشارہ سے آج جو حالات بانے اس کے لیے ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ذیمہ دار ہے کیونکہ سٹیٹ میں بھی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے لوگوں کی قدر نہیں کی لوگوں کو سنانے جن لوگوں کی پبلک میں کوئی روٹس تھے ان لوگوں کو اگنور کیا گیا اور اسی طرح سے جو ہمارے نیتا تھے غلام نبی ازاد صاحب جنہوں نے جمہو کشمیر کے لیے بہت کیا کام کیا تو ان کے پیچھے لوگ ہیں ہمارے ایریے کے جتنے لوگ ہیں پینچیز رپینچیز یا کانسلر یا جتنے بھی انچے عدوں پر کانگریس میں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے بھی مجھے آدھش دیا کہ آپ کانگریس کے ابھی جو سبھی منسٹر رہے ہیں یا ایکس ایمل اے ملسیز وہ کانگریس کو چھوڑ کے آزاد صاحب کے ساتھ چلے گئے اور جو سینٹر کی لیڈرشپ کا ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اتنے بڑے قد کا نیتا جو جمہو کشمیر کے دلوں میں بستا ہے تو اس کو یہ اگنور کر کے ان کی انسونی کر کے انہوں نے ان کو کمپیل کیا مجبور کیا کہ وہ پارٹی سے استیفہ دے دیں تو میں میں نے بھی اپنا استیفہ جو ہے آج میں نے دے دی ہے میرے اپنے ورکرز لوگوں کے آدیش پہ تمہیں آزاد صاحب جو کہیں گے ان کے دو ڈائیسو آدمی جو ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ریزیگنیشن کر دیا جو ماس ریزیگنیشن ہوگا زیادہ ہے جب آزاد صاحب نشارہ کا ٹور کریں گے اس میں بہت زیادہ سرپنچیز پینچیز اور گاؤں کے اور لوگ ریزائن کریں گے دوسری پر مائل ساتھ کانگریز سے ریزائن کر دی شری سباش کپور جی ایلیکٹر پیزیڈن بپار منڈل ایکس چیرمین مونسیپل کمیٹی نوشیرہ سرپنچ سرپنچ ڈنڈے سر سورج پرکار جی سرپنچ ویجے شرمہ جی ایکس پنچ شاہ بیگم جی ایکس سرپنچ ریٹائر کیپٹن اشوک کمار اینا جی ایکس سرپنچ محمد خلیل جی ایکس سرپنچ روشنلال جی ایکس کانسلر نیلام چودری جی اشوک شرمہ جی ورکنگ پریزیڈنٹ بلوگ کانگریز کمیٹی اشوک کمار اتری جی ایکس وائس چیرمین مونسیپل کمیٹی کیول شرمہ جی پنچ رجندر چودری جی شکتیپال سنگ جی بلدیورا چودری جی مہیندر سنگ جی اوم پرکاش چودری جی ویکاس شرمہ جی کمل چودری جی گھورف گپتا جی اور باقی یوت کانگریز اور نیس یو آئی کے جتنے بھی جو پرومیننٹ ہمارے ورکر ہیں وہ آج یہاں سے ریزائن دیتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آنے والے دنوں میں ازاد صاحب کو ہم نشارہ بلائیں گے اور ماس لیول پہ ہر پارٹی سے جوائننگ ہوگی آج بھی جتنے بھی سر پنچیس پنچیس ہیں ان سے بھی بات ہوئی گیا وہ سبھی جو کہہ رہے ہیں اس سمیت جمہو کشمیر کو اگر بچانا ہے تو ازاد صاحب کو لانا ہے ان کو دکھ رہے کہ چھ مہینے کے بعد اگر کوئی چیف منسٹر بنے گا وہ غلام میں بھی آزاد صاحب بنیں گے پچاس سے زیادہ جو ایکس منسٹر رہے ہیں ایکس ایم ایل ایر رہے ہیں ایکس ایم ایل سی رہے ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے تو یہ لسٹ ابھی تو صرف شروعات ہے ابھی تو ایک پارٹی کا نام بھی نہیں آناؤنس ہویا ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پارٹی کا نام اناؤنس ہونے دیجئے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ازاد صاحب اپنے دم پہ جمہو کشمیر پہ سرکار بنائیں گے اٹکلے ہی لگائے ہیں کہ ازاد صاحب باجبہ کے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف اٹکلے ہی ہیں ازاد صاحب کبھی بیجے پی کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے وہ اپنے دم پہ الیکشن لڑیں گے ازاد صاحب کو کسی کے ضرورت نہیں ہے ان کا بیس جمہو میں بھی ہے کشمیر میں بھی ہے لڈاک آپ الگ ہو گئے لیکن لڈاک میں بھی ہے جمہو کشمیر چاہے آپ پیر پنجاب لگائیں چناب ویلی لگائیں کشمیر ویلی لگائیں جتنے ڈسٹک ہیں ڈوڈا رامبن کشتوار رجوری پنچ جتنے بھی ڈسٹک ہیں ہر ڈسٹک پہ ازاد صاحب کی سمیح ضرورت ہے اور ازاد صاحب نے کام کیے پانچ پانچ میڈیکل کالج انہوں نے جمہو کشمیر کو دیے ہمارا جمہو میں سپر سپیشلیٹی آسپیٹل انہوں نے دیا جمہو میں آرٹیفیشل لیک جو انہوں نے دی اس کا کام کچھ جو نلائک لوگ آ کے سرکار پر بیٹھے اس کا کام نہیں ہو پایا چھوٹی چھوٹی چیز یہ ہمارے نشارے کا ایشو ہے ازاد صاحب نے اتنے کام کیے وہ کام ابھی بہین کے وہیں رکے ہوئے اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ازاد صاحب پھر سے آئیں گے اور پھر سے وہی کام جو رکے ہوئے انہیں شروع کروائیں گے